بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب لائم لائٹ سوڈیو میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیرون کی لاش کے حوالے سے بتائیں گے کہ فیرون کی لاش کہاں پر ہے اس کی دریافت کب ہوئی اور اس کا محفوظ رہنا در حقیقت کیا ہے فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے دراصل فیرون اس وقت کے بادشاہوں کا لکب تھا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فیرون کہا جاتا تھا ڈاکٹر مورس بکائیے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے جن میں سے ایک کا نام رامسس تھا جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں واقع ہے رامسس یعنی فیرون کے وفاد کے بعد اس کا جانشی مرن فتح مقرر ہوا اسی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمرا لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریائے پر آ کروانے کے بعد دریائے کے پانی کو چلا دیا اور فیرون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر حلا کر دیا اس سارے واقعوں کو اللہ تعالیٰ نے مندر جازیل جو ابھی آیات کا ترجمہ آپ کو سناوں گا اس میں بیان کیا ہے فرمایا اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فیرون اور اس کے لشکر ظلم اور جارتی کی غرض سے اس کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فیرون ڈوبنے لگا تو بول اٹھے میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سرے اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد پرپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین کو فرمائی ہے کہ ہم فیرون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو اپنے آپ کو خداوند کہلوانے والا اور پھر اس کی لاش کو دیکھ کر آنے والے نسلیں سبق حاصل کر سکیں جنانسے اللہ کا فرمان صد ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم اٹھارہ سو اٹھانوے میں دریائے نیل کے قریب تبسکیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا جہاں سے اس کو کاہرہ منتقل کر دیا گیا اریڈ سمیتھ نے آٹھ جولائی انیس سو ساتھ کو اس کے جسم سے غرافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہہ جمع پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی گھرکاوی کی ایک کھلی علامت تھی اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں نائنٹین ٹویل یعنی انیس سو بارہ میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی اس میں درج کیا اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بکشارت میں تھی حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے اس وقت سے ممی کاہرہ کے عجاب گھر میں سیاہوں کے لیے سجی ہوئی ہے اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے محمد احمد عدوی دعوت الرسول اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس ناش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو غالباً سمندری مچلی نے اس پر مو مارا تھا پھر اس کی لاش علوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو جون انیس سب چھتر میں ڈاکٹر مورس بکائیے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فیران کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ٹکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاریں اور پھر ایک آلہ درجہ کی شوائع مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل میلزی اور رامیسس نے ممی کا اتالیا کیا ڈاکٹر مصوہ منیالوی نے صدری جدار کے اکھ رکھنے سے سینے کے اندر اور سینے کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا علاوہ از ہی اس کے پیٹ پر تحقیقات کی گئیں یہ اندرونی جائزہ کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوا اس ترکیب سے جسم کے بعد اندرونی حصوں کی اہم تفسیرات معلوم ہوئیں اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں پروفیسر سیکالتی نے پروفیسر مگنو اور ڈاکٹر دوریگون کے ہمراہ ان چند چھوٹے چھوٹے اجزاء کا خوربینی مطالعہ کیا جو ممی سے خود بخود الگ ہو گئے تھے ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فیرون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق کام کیے گئے تھے ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فیرون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی اگر فیرون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنود صدہ حالت میں کلمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی ان معلومات کے حصول کے لیے بھی کوششیں جاری رکھی گئیں کہ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے ممی کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں لیگل آئیڈنٹیفکیشن لیبارٹری کے مینجر سیسالڈی اور ڈاکٹر ڈیرگن نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوڑ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتابوں میں بیان کردہ فیرون کے ڈوب کر مرنے کے واقعات کی تصدیق کرتی ہیں جس میں بتایا گیا کہ فیرون کو دریا کی موجود نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیرون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص احتمام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے حسرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو انیسویں صدی میں دریافت کیا گیا اور انشاءاللہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی مزید براہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم فیرون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے صرف قرآن مجید میں موجود ہے اس سے پہلے کسی دوسری آسمان کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے معلومات لے کر اس کو قرآن میں لکھ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ظالک جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا پیغمبر پیغمبر اسلام کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا ہے چنانچہ یہ قرآن مجید کے سچا اور منجانے اللہ ہونے کا ایک اور لا ریب ثبوت ہے جس کو جھٹلانا کسی کے بس میں نہیں ہے فیرون کی لاش کے بارے میں بہت ساری تو جہاد پیش کی جاتی ہیں اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں ہم یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہرگز نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر اس لیے نازل کی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کا تذکیہ کر سکے اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے بیان میں محض زمنی طور پر بعض ایسے تاریخی اور علمی حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بیان ہوئے تھے سائنس کے حوالے سے جو باتیں برسبیل تذکرہ بیان ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جنہیں جدید سائنسی تحقیق آج دریافت کر رہی ہے اور ایسا صرف اس لیے ہوا کہ ان حقائق کو بیان کرنے والا اس کارخانہ قدرت کا خالق ہے لہٰذا اس طرح کے سائنسی حقائق کے انکشاف سے اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ قرآن محض سائنسی ہے اس طرح علمی انکشافات کرنے کے لیے نازل ہوا تھا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کا ایک زندہ موجزہ بھی قرآن موجزات کے سلسلے میں اس دفعہ ایک ایسے موجزے کی داستان درس کی جاتی ہے جس کو پڑھ کر ایمان والوں کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور مضبوط بھی اور ہر غیر مسلم کے لیے موجزہ ایک مجسم سوال بن جائے گا کہ اس عظیم نشانی کے باوجود بھی قرآن منزل من اللہ نواننے کی آخر کیا وجہ ہے میری بہن اپنے بیٹے کی سعادت سے پریشان تھی کہ اس کی انٹرنیٹ سے دلچسپی بڑھ گئی ہے لیکن ایک بجے ایک دن اس نے خوشی خوشی مجھے بتایا اب اس کی پریشانی دور ہو گئی ہے اس وطنان کی وجہ بتاتے ہوئے وہ کہنے لگیں کہ پچھلی رات ایک بجے سٹڈی روم سے آنے والی آواز نیام نیند سے ویدار کر دیا تھا میرے شوہر رعوف صاحب جلدی سے اٹھے اور ڈرتے احتیاط سے سٹڈی روم کی طرف چل دئیے سٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور کمرہ روشن تھا انہوں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک اور حیرت نے ان کے قدم تھام لیے وہ آز کے کمرے کی بتی بھی روشن تھی وہ پہلے اس کمرے کی طرف بڑے اندر دیکھا تو کمپیوٹر آن ہے لیکن وہاں موجود نہیں اس چیز نے ان کی تشویش میں مزید اضافہ کیا اب وہ دوبارہ سٹڈی روم کی طرف بڑے دروازہ کے قریب آیا تو پھر آواز آئی وہ دوبے قدمے سٹڈی روم میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے اتمنان کا سانس لیا سٹڈی روم میں ماز ان سے بے خبر کتاب پڑھنے میں مصروف تھا بھئی یہ کون سا وقت ہے تحقیق کا انہوں نے بیزاری سے پوچھا اب وہ میری انٹرنیٹ پر ایک دوست سے بات ہو رہی ہے اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی دی اس کے لیے مجھے قرآن مجید دیکھنا پڑ گیا تھا اس لیے یہاں قرآن مجید اور اس کی تفسیر دیکھ رہا ہوں لیکن وہ آواز دراصل مجھ سے ایک کتاب گر پڑی تھی اتنی دیر میں میں بھی وہاں پہنچ گئی یہ ایک واقعہ ہے جو بیان کر رہی ہیں وہ ہم دونوں حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے دراصل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انٹرنیٹ پر گفتگو ماز کو قرآن مجید پڑھنے پر مجبور کر دے گی تب ہمارا اس حقیقت پر اعتماد اور بڑھ گیا تھا کہ کوئی ایجاد اصل میں بری نہیں ہوتی اس کا استعمال ہے جو اچھا یا بورا بنا ہوتا ہے کس لمحوں کے توقف کے بعد رعوف صاحب نے پوچھا ماز بیٹا قرآن مجید میں کیا چیز دیکھ رہے ہو اور کس دوست سے بات ہو رہی ہے دراصل ایک بڑی اچھی سائٹ ہے میں اس سائٹ کو دیکھتا رہتا ہوں اس کے وہ صفحات جس میں غیر مسلموں کے سوالوں کے جواب دی جاتے ہیں بڑے دلچسپ اور ایمان افروز ہوتے ہیں اسی صفحے پر ایک غیر مسلم طالب علم رابن کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی ہے ظاہر ہے کہ وہ ہم مذہب پر گفتگو کرتے تھے کیوں ہماری دوستی ہو گئی لیکن آج اس نے میرے سے ایک مشکل سوال کر دیا ہے میں بھی بس اسی سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا مستر رابن نے تم سے کون سا سوال پوچھ لیا روح صاحب کی نید اب ختم ہو چکی تھی اور وہ بیٹے کی دلچسپیوں میں دلچسپی لے رہے تھے اب وہ پوچھ رہا تھا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 بانوے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ فیران کی لاش کو محفوظ رکھے گا اور اسے دنیا کے لیے نمونہ بھرائے گا مگر یہ لاش کہاں ہے قرآن کے دعوے کے مطابقی سے کب اور کہاں نمونہ بھرائے کر رکھا گیا اور ابو میں نے سورہ یونس کی وہ آیت دیکھ لی ہے واقعی اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے مگر مجھے تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں میں نے کچھ تفسیریں بھی دیکھی ہیں اس میں بھی اس کے متعلق نہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب روبن کو کیا جواب دوں روب صاحب مسکرائے اور بولے بیٹا وہ دیکھو دائیں طرف علماری کی تیسری شرف سے پانچ میں کتاب اٹھاؤ وہ آج نے وہ کتاب نکالی کتاب اگریزی میں تھی اس کا نام تھا قرآن بائبر اور سائنس روب صاحب بولے بیٹے اس کتاب میں تمہیں اس سوال کا بڑا اچھا جواب مل جائے گا اور میرے خیال میں تم آز گھنٹے میں ہی اسے جوابی ای میل پیش دو گے اب تم کتاب پڑو اور ہم سوتے ہیں اور ہاں بیٹا یہ اتنی رات دیا جاغنا کوئی اچھی عادت نہیں کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ دس بجے تک جاغو رات دیر تک جاغنے سے فجر کی نماز بھی کسا ہو سکتی ہے یہ کہہ کر اس کے ابو اپنے کمرے کی طرف چل دیئے صبح اٹھ کر ماز نے بتایا کہ اس نے بیچاری سے کتاب کی فیرس دیکھی کتاب کے انڈکس میں فیرون موسیٰ کی لاش کے الفاظ دیکھے اور متلکہ صفات نکال کر انہیں پڑھنے لگا جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا ویسے ویسے اس پر ہیرتون انکشافات کے نئے دروازے کھلتے چلے گئے اور اس سے پہلے جو واقعہ آپ کو بتایا ہے وہ تمام تر واقعہ جو درج کیا گیا ہے جو تحقیق درج کری گئی ہے اس نے اس مسٹر روبن کو بھیجا اور لکھا کہ مسٹر روبن میرے پاس آپ کے لئے بڑی دلچسپ خبریں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشہور ماہر اثار قدیمہ ورہت نے اٹھارہ سو چھانوے میں فیرون کی ممیاں دریافت کی تھی روبن نے جواب دیا تمہارا مطلب ہے کہ مصر کے ان حکرانوں کی حنود سدھالاشیں جنہیں زمین دوز مقبروں میں رکھا جاتا تھا بلکل وہی پھر ایسا ہوا کہ انیس سو ساتھ میں مصر کے عجائب گر میں رکھی فیرون کی حنود سدھالاش کو پھپوندی لگ گئی عجائب گر کی انتظامیہ نے اس ممی کا معاینہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے اوپر کبڑے کی پڑیاں لپٹی ہوئی ہیں ان پر سمدری نمک موجود ہے خاص قسم کا مثالہ لگا کر چونکہ محفوظ کرتے تھے تاکہ لاشیں خراب نہ ہوں اور صحیح حالت میں رہیں اس رلاش میں نمک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی سوال ماہرین کے سامنے تھا اور پھر اس کے لئے انہیں پیرس بیجا گیا یہی تمام طرح واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا یہی واقعہ در حقیقت مصر کے فیرون کا واقعہ ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو لازمی طور پر اس ویڈیو میں بہت سارے ایسے انکشافات ملے ہوں گے جو کہ آپ کی علم میں اضافہ کا باعث بنے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا وٹن دبا لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بھی آپ کو مسلسل ملتی رہیں یاد رہے کہ یہ تحقیق یہ ریسرچ انٹرنیٹ بیز ہوا کرتی ہے اور چندے کتابوں کی مدد سے یہ تحقیق کی جاتی ہے جو آپ تک پہنچائی جاتی ہے